بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو بیسٹ مائی کیچن امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے آج ہم کوکوناٹ کوکز بنا رہے ہیں وہ بھی ویداؤٹ ہوون تو چلیے شروع کرتے ہیں اس کے لیے ایک بول لے لیا ہے اور اس میں ہم گی ڈالیں گے میرے پاس یہ بناسپتی گی ہے آپ اس کو دیسی گی میں بنائیں گے تو زیادہ مزے کے بنیں گے اور ہاف کپ میں نے گھی لیا تھا اور اگر ٹیبل سپون سے دیکھیں تو ٹیبل سپون بھر کر ہم نے پانچ ٹیبل سپون ڈالیں ہیں اور شوگر پاورڈر لے لیا ہے میں نے آدھا کپ آم ریگولر شوگر تھی اس کو میں نے مکس کے جار میں ڈال کر پیس لیا ہے اور اس کو اس طرح چھان لیں گے تو جو موٹی والی چینی ہوگی وہ ہماری اوپر ہی رہ جائے گی اور بس ہمیں شوگر پاورڈر ہی چاہیے تو ایک چھٹکی ہم اس میں نمک کا شامل کر لیں گے اور اس کو اچھی طرح سے بیٹ کر لیں گے آج ہم وسکر کے ساتھ بنائیں گے اگر آپ کے پاس بیٹر ہے تو آپ اس کو بیٹ بھی کر سکتے ہیں اور جن لوگوں کے پاس بیٹر نہیں آج ان کے لیے ریسپی ہے اور اوون بھی نہیں بیٹر بھی نہیں اور بٹر بھی نہیں تو پھر ہم اسی طرح سے آج بڑی ایزی والی ریسپی بنائیں گے تو اس کو ہم بیٹ کریں گے اور ساتھ ہی ہم اپنا پین بھی ریڈی کر لیں گے تو پین میں نے پیزا پین لیا ہے آپ چاہے تو آپ کیک والا پین بھی لے سکتے ہیں یا کوئی آم ریگولر جو آپ کے پاس ٹیل کی پلیٹ ہوا وہ بھی لے سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم اس کو ڈائی میٹر میں فولڈ کر کے اس طرح سے اس کی کٹنگ کر لیں گے اپنے پین کے سائز کی اور اب اس کے اوپر پین میں تھوڑا سا ککنگل بریش کر لیں گے اور اس کے اوپر آپ بٹر پیپر رکھیں گے اگر آپ کے پاس بٹر پیپر نہ ہو تو آپ کوئی آم کپی کا پیج لے لیں جس کے اوپر لکھا نہ ہو یعنی کہ اس پہ انک وغیرہ نہ ہو اگر انک لگی ہوگی تو پھر وہ ہمارے ککنگل اس کو بھی لگ جائے گی تو میں نے بٹر پیپر لگایا ہے اور اس کے اوپر بھی تھوڑا سا ککنگل بریش کر لیں گے تو لیجئے ہماری جو گی اور چینی ہے وہ اچھی طرح سے بیٹ ہو چکے ہیں یہ ملٹڈ کی تھا اور بیٹ نہیں ہو رہا تھا تو میں نے تھوڑی دیر کے لیے اس کو فریج میں رکھ دیا یہ تھوڑا تھک ہوا تو پھر میں نے اس کو بیٹ کیا بہت ہی اچھا سا بیٹ ہو گیا ہے اور دس منٹ بیٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس طرح سے بیٹ ہویا ہے کہ اگر ہم باؤل کو الٹا بھی کر دے تو یہ بلکل نہیں گرے گا تو تھوڑا سا میں نے اس میں half teaspoon بٹر ایسنس ڈال دیا ہے آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال لیں اور اگر آپ کے پاس ونیلہ ایسنس ہے یا کوئی بھی خوشبو کے لیے کوئی بھی چیز ہے تو آپ وہ ڈال سکتے ہیں یعنی کہ کوئی ایسنس وغیرہ تو اس میں ایک کپ میں نے میدہ ڈال دیا ہے اور میدے کو زیادہ دبا کر آپ نے کپ نہیں بڑھنا اور یہ میں نے half teaspoon بیکنگ پاورڈر لیا ہے اگر آپ regular جو گرمیں ہمارے پاس چمچ ہوتے ہیں وہ گرمیر کریں گے تو وہ بھی half teaspoon ہی بنا ہے اور یہ quarter teaspoon میں نے baking soda ڈال دیا ہے اور اب ان سب چیزوں کو ہم mix چھان لیں گے اور چھان کر ڈال لیں گے تو اسے ہمارے جو cookies ہیں وہ بہت اچھے soft بنیں گے یعنی کہ crunchy crispy بنیں گے اور یہ میرے پاس ہے جی konflor ایک ٹیبل سپون میں نے اس میں konflor کا شامل کیا ہے اگر آپ کے پاس ہو تو ڈال دے اگر نہ ہو تو رہنے دیں تو desiccated coconut ہے یعنی کہ coconut کا برادہ ڈیٹ cup میں نے اس میں شامل کیا ہے کیونکہ ہمیں زیادہ coconut والے biscuits چاہیے تھے تو میں نے اس میں زیادہ coconut ڈال دیا ہے آپ چاہیں تو آپ اس میں ایک کپی coconut شامل کر سکتے ہیں تو اس کو اچھی طرح سے mix کر لیں گے زیادہ pressure دینے کی ضرورت نہیں ہلکے ابھی تھوڑا سا crumbling ہے اور اس میں تھوڑا سا ہم جو ہے وہ دودھ بھی شامل کر سکتے ہیں اور room temperature پر دودھ ہونا چاہیے ایک سے دو چمچ آپ یعنی کہ table spoon جو ہے وہ آپ دودھ کی شامل کر لیں اور اس کو mix کر لیں تو ہمارا جو mixer ہے وہ اس لیے crumbling ہے کہ اس میں میں نے coconut زیادہ ڈالا ہے ویسے یہ اب بلکل ٹھیک ہو چکا ہے cookies بنانے کے لئے ready ہے تو آپ اس کو stage پہ جو ہے fridge میں رکھتے ہیں اگر آپ مکشر ہے وہ ٹھیک نہیں لگ رہا تو آپ تھوڑی دیر melted ہے زیادہ نرم ہو گیا ہے تو آپ اس کو fridge میں بھی رکھ سکتے ہیں تو میرا بلکل ٹھیک تھا بڑے چھوٹے بنیں جو بیک ہونے میں مشکل ہوگی کوئی جلدی پاک جائیں گے اور کوئی دیر سے پکیں گے یہ میں ڈیسیکیٹیڈ کوکنل ایکسٹر لیا تھا اور اس میں کوٹ کرنے کے بعد میں اس کو پین میں لگا دیا ہے اور ان کو سیٹ کر لیا ہے تھوڑے فاصلے کے اوپر میں پین رکھ دیا ہے تو اب اس کے اوپر میں ایک دیج کی رکھ دوں گی تا کہ اس کی سٹیم اندر بنے اور اندر پکے پہلے میں پانچ منٹ کے لئے گرم کر لیا تھا میڈیم فلیم پہ اور پھر میں پھر ریڈی کر لیا ہے تو اب یہ میں اوون سے پکے ہیں بیک ہو گئے ہیں اور دیکھیں ان کا ٹیکچر بھی بہت اچھا آیا ہے اور کلر بھی بہت اچھا آیا ہے تو تھوڑی تھنڈے ہونے کے بعد اس طرح سے ان کو دیکھیں میں نے اتار رہا اور بڑی آسانی سے یہ اتر گئے ہیں اور جلے بھی نہیں اور کچھے بھی نہیں ہیں بہت اچھے ہمارے بیک ہوئے ہیں بسکٹ تبوے کے اوپر بہت ہیسانی سے ہو جاتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن یہ ہے کہ آپ کا پین ہے وہ اچھی طرح ہونا چاہیے تو جو اوون والے بسکٹ سے وہ بھی میں نے نکال لیے ہیں وہ بھی ہو چکے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت شکریہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھ لگے لائک اور شیئر کیجئے